اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد کچھ اہم خبریں انتہائی اہم خبریں پاکستان سے پاکستان کی سیاست اور بین الاقوامی سیاسی خبروں پر کچھ تجزیہ کل کا عمران خان کا جلسہ آپ نے دیکھا بہت اہم تھا ساری دنیا کے اندر وہ مونیٹر کیا گیا اور خاص طور پر کل کے جو عمران خان کے جلسے کو پاکستان میں موجود سفارت خانوں نے خصوصی طور پر مونیٹر کیا اور مونیٹر کر کے انہوں نے جو ریپورٹس بھیجی ہیں اپنے دارلخلافوں کو اس سے موصول شدہ جو ریمارس ہیں جو خبریں ہیں اس حوالے سے بس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے دارلخلافوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے وہ اپنی پولیسی پر نظر ثانی کریں تو یعنی آپ کو میں پہلے بتاتا رہا ہوں سارے معاملات عمران خان کے اور دارلخلافی جو پاکستان میں تو بہرحال ابھی کل کے جلسے بات گیا ہے کہ وہ اپنے دارلخلافوں کو کہ وہ عمران خان کے حوالے سے اپنی پولیسی میں نظر ثانی کریں اچھا کل کے جلسے کو جہاں بہنرقوامی دارلخلافوں میں مونیٹر کیا گیا اور جگہ میں دیکھا گیا کل کے جلسے کو نواز شریف صاحب نے بھی دیکھا ہے اور جو ان کے قریبی رفقہ یا جو مشیر وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے کہ حکومت بنانے میں اور سارے معاملات کے اندر انہوں نے بھی اس کو بڑا مونیٹر کیا لیکن کل کے جلسے کے بعد نواز شریف صاحب بہت ناراض ہوئے ہیں خاص طور پر ان حلقوں کے اوپر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس حکومت کو نواز شریف کے اور زرداری کے درمین ویسے تو رابطے تھے لیکن جو زرداری صاحب کے حکومت لینے پر جنہوں نے نواز شریف کو بہت زیادہ زور دیا تھا جو ان کے مشیر تھے اس کے اوپر بھی نواز شریف نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت مت لو اور یہ عمران خان اپنے بوش کے تلے گر رہا ہے اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہم کیوں یہ حکومت لے رہے ہیں سیدھا الیکشن میں جائیں لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن میں جائیں اور زردار پیپلز پارٹی سے بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں آج صبح بھی اس پہ بھی کل کے جلسے کے بعد جو آج صبح رابطے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی نواز شریف نے ایک بلا واسطہ ایک پیغام زرداری صاحب پر بھیجا اور ناراضگی کا سخت ناراضگی کا اظہار کی ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں لیں آپ اور ہم جس طریقے سے کل لوگ گئے ہیں سارے اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو نے سویپ کرے گا اور دانلی تک ٹھیک ہے الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے سب کچھ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب ان کی مقبولیت نظر آئے گی تو وہ جو ان کے آقا ہیں یا جو ان کے فور فادر جو بیٹھے ہیں یا پہ یورپ امریکہ میں ان کے سپورٹر مسلم لگ نواز کے تو وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا سوچ یا اپنا رویہ بدلیں تو اس حوالے سے نواز شریف کے درمیان اور زرداری صاحب کے درمیان بھی بڑی سخت جو ہے نا مطلب تبادلے جو ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں سخت ناراضگی کے رد عمل جو ہے نا بلا واسطہ طور پر ہوئے ہیں اور نواز شریف نے کہا کہ یہ ساری جو ہے نا زرداری صاحب کے وجہ سے میں مخالفت کر رہا تھا جبکہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے ان کو نواز شریف کے قریبی کی جو رابطہ کار ہیں جو آج بات ہوئی وہی کہتے ہیں کہ جناب اس میں نواز شریف کی اس میں پاکستان مسلمی کی نواز کی مرکز کی ان لوگوں کی کلتی آئیں کیونکہ جلسے ہی تو یہ پنجاب میں ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو پیسہ بھی لگایا سب کچھ کیا میں نے لوگوں کو توڑ کے لے کے آیا حکومت ساری سب کچھ میں نے بنائی ہم تو ابھی تک کام کر رہے ہیں اور ہم تو ابھی تک اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حکومت کو کنٹینیو کریں میں پوری کوشش کر رہا ہوں بلکہ میں تو صدر کو بھی ہٹانے میں لگاؤں لیکن پنجاب کے اندر جو آپ کے پاس مرکز کے اندر آپ حکومت لے کے بٹھیں پنجاب میں آپ حکومت لے کے بٹھیں یہ جلسے بغیرہ پنجاب میں یا اسلامباد بغیرہ کیپٹل جو آثورٹی وہ سارے مرکز کے اندر آتی ہیں تو آپ لوگ نہیں روک سکے اور آپ کی کوئی اس کے اندر وہاں کام نہیں ہے اگر ایسا جلسہ ہے مران خان اندور نے سندھ کر کے دکھایا ہے حیدر آباد بغیرہ اور اگر اتنے لوگ جلسہ کامیاب ہوں تو پھر میں ذمہ دار ہوں تو اس قسم کی بات نہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہاں میرا جو تجزیہ دینے کا تھا وہ یہ کہ معاملہ جو ہے دونوں کے دمیان بڑا انتہائی خطرناک مطلب جسے کہتے ہیں بدمزگی کا ہوا اور وہ بڑا ناخش ہیں دونوں اور اچھا یہ تو اب وہ آگے کیا فیصلے کرتے ہیں وہ کل پھر پتہ لگے گا تو بتا ہوں گا اچھا دوسرا ایک اہم چیز سامنے آئی ہے شریف خاندہ نے سارے معاملات کو دیکھتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بین الاقوامی سطح پر بہت سارے معاملات بڑے خراب کر رہے ہیں انہوں نے ایک پلان بڑا یہ کیا ہے کہ جو چین کے ساتھ میں نے کہتا تھا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے چین کے ساتھ کچھ معاہدے کی ہیں اس طرح کے جو گلگت بلتستان کا جو ہے علاقہ یا اس کی خاص ایک پٹی جو ہے وہ یہ چین کو لیس پہ دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کا میں نے بھی پہلے آپ کو اشارہ دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ بات نہیں چل رہی ہے لیکن اب بیجنگ سے ہمیں کنفرمو یہ خبر تو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ گلگت بلتستان کی ایک پٹی ہے جو یہ چین کو لیس پہ دینے جا رہے ہیں یا فروغ کرنے جا رہے ہیں بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہوا ہے اور اسی پسمندر کے اندر چین نے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لون دیا ہے کیونکہ چین نے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہے اور گلگت بلتستان کا جو علاقہ جہاں سے کہ وہ اپنا سی پیک کے سارے معاملات اور ون روڈ بیلٹن کا جو مسئلہ ہے ان علاقہ جات کے اوپر کچھ وہ نشان لگا رہے ہیں نشان دہی کر رہے ہیں کہ کون کون سے علاقے جو لیس پہ دینا چاہتے ہیں لیس پہ دیں گے یا یہ فروغ مجھے کوئی پتہ نہیں یہ فروغ بھی کرتے تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے چل رہی ہے اور بڑی خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے معاملات کو پاکستان کے اہم اسٹریٹیجک جو چیزیں ہیں اگر وہ گلگت بلتستان کا اگر سودہ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو اس کا آگے آئندے ابھی کیا ہوگا وہ ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ اس کے اوپر سودے بازی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملک کے خیرخواہ تو ہیں نہیں اور یہ جو لائے گئے ہیں تو اسی لیے لائے گئے ہیں کہ پاکستان کا یہ تیا پانچہ انہوں نے کرنا ہے اچھا دوسرا ایک بات آپ کو نے یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کے اندر جب یہ گئے تھے تو وہاں بیٹھے تھے ان کے سارے شہباز خاندان کے جو ششم و شراغ ہیں تو آج دیکھیں وہ بات وہ بھی خبر کنفرم ہو گئی کہ وہ ترکی سے کوشش کر رہے ہیں جو سولر جو ہیں وہاں کی جو کمپنی ہے ان کی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی اس کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سولر کا جو ہے ٹھیکہ وہ مل جائے اور پاکستان کے اندر وہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سولر لگانے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے ٹھیکہ لینا چاہ رہا ہے یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ شہباز شریف نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے امداد نہیں مانگتے جیسے کئی جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی چل رہی ہے مزائیہ فلم کے میں آپ جی نہ سمجھے کہ مدد لینے آیا ہوں ایکزیکٹلی وہ بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے مدد نہیں مانگ رہے لیکن آپ ہوا آپ سے سودے کر لیں آپ ہم سے ہم آپ کو چیزیں دیتے ہیں بہت سارے آپ ہمیں ٹھیکے دیں جو بھی کمیشن کیک بیک وغیرہ محالہ جو بھی آپ کو پتا ہے طریقے کا تو جو ان کا ہے معاملہ وہ اسی طرح کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں دوسری جانب یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس تمام تو ایک تو صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ جو چل رہا ہے اس وقت معاملہ بڑا خطرناک ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ میرے میں بار بار دیکھے کہتا ہوں کہ میرے وی لکس کو آپ غور سے دیکھا کریں میں اپنے تو اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مطلب پھر پرانے وی لگ تلاش کرتا ہوں اخباری بیانات تو آپ بتا ہے گوگل کر کے مل جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جو فیٹ اف کا جو معاملہ ہوئے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ڈراما کیا گیا ہے اور یہ جو کہا تھا کہ اب ہم دیکھئے کیونکہ عمران خان نے جو کوششے کر کے پوری تو شرائط پوری کر دی تھی پاکستان نے جتنی شرائط پوری کی نارمل اصولاں وہ بھی نہیں ہونی چاہیئے تھیں لیکن اس کے باوجود انہ نے کر دی اچھا اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہہ جے کہ ہم مجھے نا وہ جولائی میں ٹیم آئے گی اور فلاں اور فلاں فلاں اب میں جب بیٹھا کل میں آپ کو بتا ہے کہ کل میں نے بھی لوگ اپنا نہیں کیا تھا بہت سارے لوگ پوچھ چاہتے ہیں اس کی وجوہات کچھ یہی تھی کہ کل بڑی اہم بیٹھک تھی کچھ معاملات تھے روس اور یوکرین کے حوالے سے اور دوسرے جس وقت چل رہے ہیں تو وہاں سے کچھ جو معاملات ہمیں پتا لگے ہیں اس میں یہ ایک پڑا انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے جولائی میں بھیجا ہے نا بنیادی طور پر اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ جو ہے نا وہ بھارت کا نکل آیا ہے اور بڑے باؤسوق سرائے نے مجھ یہ بتایا جب ہماری بات ہوئی اس میں یہ میں جو بات کروں باؤسوق ذریعہ یہ پاکستانی واکستانی نہیں میں پہلے بتا دوں میرے ذرائع سارے سفارتی یہ غیر ملکی ذرائع ہوتے ہیں اور ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہوتے میرے ذاتی سورسز ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو موجودہ جو چیئرمن ہیں فیٹف کے جو ڈاکٹر مارس غالباً ان کا نام ہے وہ اب جا رہے ہیں آئندہ مارشی یا فروری جون جولائی کے اندر جو ہیں وہ یہاں بھی ایک دو دن میں مطلب جانے والے ہیں جولائی جو آ رہا مطلب وہ ایک دو دن کے اندر کسی وقت بھی وہ اپنے دفتر کو چھوڑ دیں گے اور جولائی اور اگست کے میٹ کے اندر یا کسی وقت بھی یا اس سے پہلے جو ہیں وہ ایک بھارتی نزداد ہیں نئے چیئرمن ان کا نام ہے راجہ ٹی کمار وہ بھارتی نزداد ہیں اور منی لانٹرنگ کے حوالے سے اور جو ٹیرر فائرنسنگ ہے اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے وہ ماہر ہیں تو کہنا کہ انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی خواہش تھی ڈاکٹر مارس سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ آپ نہ کریں اس میں بہت سارے میں سخم دیکھ رہا ہوں یعنی جو پاکستان نے یہ نہیں ابھی مطلب ان چارج نہیں لیا لیکن انفلنس دیکھیں آپ تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ نہ کریں اس کو آپ آگے تک لے جائیں کہ ہم ٹیم پاکستان پھیجیں گے اور اسی دوران جو ہے پھر میں دوبارہ اس کو دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا مجھے بہت سارے لوپولز نظر آتے ہیں اور میں یہ جو میرے پاس وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر ٹی راجہ کے حوالے سے جزر آئیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس سے پاکستان کو گریلیسٹ کے بجائے بلیک لسٹ میں پھیک دیں گے یعنی دوسرے الفاظ میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دالنے کی پوری تیاری وہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کس پہ کام ہو رہا ہے اب یہ کیسے ہو رہا ہے یہ میں بتاتا ہوں اس کو اب آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ ایک تو یہ میں آپ کو بتا ہے کہ یہ سازش تھی کہ ان کو وہاں پر پھیک دیا اٹھا کے اب پاکستان کو کہہ دیں کہ ہماری ٹیم آئے گی لیکن اب وہ کیا رہا ہے اسی دوران جو ہے پاکستان کو جو راجہ ٹی کمار جو نئے اب آئیں گے چیئرمن فیٹف کے بھارتی نزاد سنگاپور سے ان کا تعلق ہے وہ آ کر پاکستان کو اس طرح گھریں گے وہ پاکستان کے اوپر پورے ٹیرر کے حوالے سے ایک پورا ایک سینیریو ڈبلیپ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نورپور شرما نے حالیہ طور پر بھی بھارت کے اندر ایک سٹریٹمنٹ دیا تھا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اور کچھ بہت ساری باتیں تو جس کے اوپر بلیس فینی کا مسئلہ ہوا اور پورے بھارت کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی آگ لگی بھی ہے اور پورے بھارت کے اندر حالات حراب ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اوڈیپور کیا کا واقعہ ہوا وہاں پہ وہ ایک بندے کا سر انہیں کار دیا درزی کا اس کے بعد پر ایک اور جہپور کے پاس بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں اور اس کے اندر تمام ویڈیوز آ رہی ہیں اور جگہ جگہ اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے اچھا اب یہ کون لوگ ہیں شکلیں بھی دکھا جا رہی ہیں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے یہ سارے معاملات کو بنیادی طور پر اُبھارا گیا ہے اُبھارنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے اور مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے اندر اس جو بھارت کے خلاف جو ایک لہر اٹھی ہے اسلام فوبیا نے کا جو معاملہ جو ہے بھارت میں اٹھا ہے اور جس طریقے سے بھارت کے اوپر موڈی حکومت کے اوپر جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹرن کرنے کے لیے اس کو دوسرا رکھ دینے کے لیے وہاں پر مغرب نے ابھی بنام نہیں لی رہا بس سمجھ لیں بار بار کیونکہ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں مغرب کا اسے مراد میری کون سا ملکتا ہے انہوں نے وہاں پر اور لڈی دائش دائش کو مہا پر لانچ کر دیا تھا یہ میں آپ کو پہلے اپنی وی لاگز میں بتاتا رہا ہوں کہ اغوانستان کے اندر بھارت کے اندر دائش کی لانچنگ ہے وہاں پر ان کے لانچنگ پیٹ بھی ہیں اور وہاں دائش کے اچھے خاصے اڈے قائم ہیں وہ دائش کے ان لوگوں کو پھر انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو بوٹ آئیں انہوں نے اس ایشو کو کیش کرنے کے بعد کچھ لوگ سامنے آئے ہیں اور آ کے پھر انہوں وہ جناب وہ ابھی بیچ میں درزی ہے اس کا گلہ کٹا ہے اور جیپور کے اندر بھی یہ دائپور میں اور یو پی کے اندر بھی مہا کالی کے اندر بھی انہوں نے ایک دو ایسے واقعات کیوں اور وہاں پر انہوں نے تصویریں ڈالی ہیں اور تصویریں ڈالنے کے بعد ان لوگوں کو استعمال کیا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے پر نام ڈالا جا رہا ہے خاص طور پر دعوت اسلامی کا اور جو حافظ سعید کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو ہندوستان سے برا کہ جو پاکستان میں تو آپ کا ایسی خبریں کوئی نہیں بتا رہا نہ آپ کو پتہ لگیں گے ہندوستان سے براہ راز جو میں پاس نیو دیلی سے یا ممبئی سے جو میں پاس خبریں آ رہی ہیں جو باوسوک ذرہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا پورا پورا پلان ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت جتنی بھی اس وقت موڈی کے خلاف اور جو ان کی ہندو توا کی جو تحریک ہے اس تحریک کو جتنا مطلب ساری دنیا میں مطلب ملائن کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے بھارت کا ایک چہرہ جو ہے ایک مسک ہو رہا ہے اس مسک ہوتے ہوئے چہرے کا اثر اتارنے کے لیے تمام صورتحال کو ٹنڈ بیک کرنا چاہتے ہیں ٹورٹس پاکستان اور اس کے لیے دائش کو اور پاکستان کو مطلب دائش کو استعمال کیا رہا ہے سارا معاملہ پاکستان کی طرف لانے کے لیے اور دکھائے جا رہے ہیں یعنی ساری صورتحال کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس تمام صورتحال کو جو میں نے آپ کو ہوتا ہے اس تمام صورتحال کو اور اس کی تمام ثبوتوں کو اکھٹا کر کے مبینہ طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دوبارہ فیٹ اپ کے اندر جائیں گے اور پاکستان کے اوپر دوسرے ملکوں میں دہشتگردی گھڑانے کے الزام کے اندر آڈیو اور ویڈیو سپروف کے ساتھ ہندوستان کے اندر ویڈیو اور آڈیو تیار کی جاری ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس سپروف کے ساتھ پھر وہ دوبارہ فیٹ اپ کے اندر پاکستان کا کیس ڈالر جائے گا اور پھر پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا یہ بھارت کی طرف سے پوری تیاری ہے جو پاکستان کے علاوے ایک نیا محاذ ہے اچھا ایک تو یہ ہو گئی اندرونی کہانی اچھا دوسرا اس تمام صورتحال کے آپ دیکھیں اب یہ سارا جو کچھ کر رہا ہے اس میں عالمی طاقتیں کر رہی ہیں آج کا وی لاغ بڑا آئے میں اچھا اس کے دوسرے پسمندر کے اندر ایک کام اور ہو رہا ہے وہ ایک کام وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق غستہ کے اندر ایک نئی نیٹو بنائی جاری ہے آپ کو میں نے بتایا گزشتہ تقریب کو چار یا پاس دن پہلے میرے وی لاغ ہیں اس کے اندر میں نے تفصیل بتایا تھی اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں اس حوالے سے پاکستان کو لالش دی گئی تھی کہ اس نیٹو کی جو ہیں آپ کو ہم ذمہ داری دے دیں گے مطلب قیادت ہوگی اس قیادت اس نیٹو کے اندر جو ہے بنیادی طور پر میں نے آپ بتایا تھا کہ کچھ عرب ممالک ہیں وہ تیار ہے تم سمجھے اس کا خاکہ بھی تیار ہو گیا کچھ ممالک شامل بھی ہو چکے ہیں اور بیسیکلی اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو 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 اس کا فنگشن ہے نا بنیادی طور پر جو بنایا جا رہا ہے وہ ابراہم اکارڈ ہے ابراہم اکارڈ کے تحت کس طریقے سے عرب ملکوں کو اور اسرائیل کو کس طریقے سے ساتھ لے جا گا لیکن اس کی جو نئی تفصیل ہے وہ اس کی اب تفصیل جو آتی جاری کل میں نے بتایا کل کے جو معاملات ہوئے تھے کچھ نشست سے ہوئی تھی اس میں یہ پتا لگا وہ یہ بھی ڈسکس ہوئے کہ جو مشرق گستہ کے اندر تو یہ نئی نیٹو بن رہی ہے اس کے اندر پاکستان کو کچھ انہوں نے دے دیئے لالش کے بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو دفاعی طور پر چڑھا دیتے ہیں جب ہم آیا تو لوگ سوچتے تو ہی نہیں لیڈروں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو قیادت کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو قیادت ملے گی آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ کی اہمیت بڑے گی اکھتے کے اندر آپ ایک بڑے اس کے سبو بن جائیں گے تو باوسوق ذریع سے مجھے پتا لگا ہے کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت نے ابھی یہ میرے پاس کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کے اندر شہباز شریف اور ہماری نیوٹرز آن بورڈ ہیں کہ نہیں یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے یہ مجھے صرف دو دن کے اندر مجھے یہ خبر لگ جائے گی کہ آیا اس صورتحال پر آن بورڈ دونوں تھے یا ایک کا فیصلہ ہے بہرحال پاکستان کی طرف سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کو یس اوکے کر دیا ہے کہ وہ اسی قیادت سمح لیں گے اور اگر یہ قیادت سمح لیں گے اور اگر یہ قیادت سمح لیں گے تو کیونکہ مشیق بستہ کے ممالک کا عرب ملکوں کا اہم الائنز ہے تو اس میں میں بتا چکا ہوں آپ کے پہلے ویڈیو آپ میرے ویلوگز دیکھنے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل بھی ہوگا جب اسرائیل بھی ہوگا تو ایک طرف تو یہ ہوگا کہ پاکستان اور اسرائیل کو قریب لائے جائے گا اچھا دوسری جانب کیا ہوگا کہ اس کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے کہ جو عرب ممالک سارے جب اکھٹے ہو جائیں گے تو ان عرب ممالک کو اکھٹا کر کے ان کو کہا جائے گا کہ وہ بنیادی طور پر میں نے کہا نا کہ ان کا اصل مقصد ہے چین کو اور روس کو کنٹین کرنا عرب ممالک سے کہا جائے گا کہ یہ اپنا تیل جو ہے چین کو بھی نہ دیں تو اس کے بس آلڈی ہے چین کی طرف ان کا تیل نہ جائے اور وہ ممالک جن کو کہ امریکہ کی یا مشرق وستہ کی جو نیٹو جن کو وہ مناسب نہیں سمجھیں گے ان کو نہ دیا جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ چین اور روس جو آج پاکستان کے سے دور ہوئے ہیں کوشش ہے کی جاری ہے کہ چین کو پاکست اور روس کو پاکستان کے مخالف بلوک میں لائے جائے یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی اہم ہے جو ابھی تک دور ہوئے ہیں ان کو کسی ناکسی طریقے سے مخالف کیم میں ڈال دیا جائے ایک طرف تو یہ کہ چین کو دیا جا رہا ہے آپ کو دیکھیں کہ گلگل بلتستان کی جو پٹی ہے وہ دے رہے ہیں یہ لیز کے اوپر کیونکہ پیسے ایسے تو نہیں ملے اب چائنا چائنا ان کے اوپر بروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لیز کے اوپر دینے جا رہے ہیں اب وہ لیز ہوگی یا فروخت ہوگی یہ بات کہیں نہ کہیں کھل کے سامنے لیکن پسے پڑتا ہے یہ سودا کر رہے ہیں اچھا اس دوران اب جب وہ پٹی چلی جائے گی اب میرے ابھی جو میں نے آپ سے بات کے اس تمام صورتحالوز ہے وہ پٹی چلی جاتی ہے تو اس پٹی کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس ڈسپیوٹڈ ایریا کے پر پھر ہندوستان نے سامنے آنا ہے یہ میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں ہندوستان نے سامنے آنا ہے کیونکہ مجھے انتہائی باواصل نیو دھیلی کے ذرا نے بتایا کہ جس وقت ان کو یہ پتا لگ گئی یہ بات مجھے پتا لگ گئی ہے اور ظاہر ہے جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ انہوں لیس پر دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ابھی تو ہندوستان خاموش ہے اس لیے خاموش ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ سودا ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی نواز شریف کے شریف فیملی کے ساتھ بھی پسے پڑتا تعلق آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بینفیٹ لینا ہے وہ لے لیں کون لے لے شریف فیملی لے لے اگر کوئی پیسے مل رہے ہیں چانہ سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لے لیں لیکن اس کا بدلہ جو ہے یا جس کا جو بھی خمیازہ ہے جو کو بھی شور شرابہ کرنا ہے وہ ریاست پاکستان سے کیا جائے یعنی سازشیں آپ دیکھیں کتنے مضبوط طریقے سے اور کتنے مبینہ طور پر یہ پلان جو ہے بنائے جا رہے ہیں اچھا اب کیا ہوگا کہ جب یہ وہاں چلا جائے گا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ہندوستان جو ہے نا گلگت اور بلتستان کے اوپر اور لڑی آپ کو ہوتا ہے وہ اپنا اور لڑی دعویٰ کر رہا ہے اور خطرہ بھی ہے یہ تو جب یہ وہاں اس کا سعودہ ہوگا یا جب وہ لیس پہ دیا جائے گا تو پھر ہندوستان جو ہے گلگت بلتستان سے کوئی پیش خدمی کرے گا امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جب ہندوستان کی طرف سے جب ہندوستان کا پٹہ کھولیں گے اس ایشو کے اوپر کہ بھئی یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا کیسے چینہ کو دے دیا پاکستان یا جو کچھ بھی ایکس وائی زیڈ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ پٹہ کھولیں گے ہندیا کا تو وہ یہ چاہتا ہے امریکہ کے چین جو ہے اس وقت پاکستان سے دور رہے یعنی چین اور روس کے اور پاکستان جو ابھی دور تو ہیں مطلب ان کے دشمن بلوک میں آ جائے آیا اب یہ سازش کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو بہرحال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیونکہ میں اس پر یہ باوجود بھی نہیں سمجھتا کہ چین کو اگر لیس پر مل جائے کوئی یا کوئی چیز مل جائے تو اور اس کے بعد اگر چین پاکستان کے مخالف ہو جاتا ہے اپنا مفاد لے کے الہدہ ہو جاتا ہے اور پاکستان پر اگر بھارت اگر اٹیک کرتا ہے جس کے پلاننگیں مستقبل قریب میں کر رہے ہیں تو چین دور رہے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو بہرحال یہ ان کی پلاننگ ہے یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائیے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس حکومت کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کی ڈسٹریکشن کرنا ہے پاکستان کو بیٹل گراؤنڈ بنانا ہے امریکہ نے اپنا اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے جو خطے کے اندر مفادات ہیں وہ اس مفادات میں پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان میں سیاسی تبدیلی آئے گی وہ بین الاقوامی حالات اور واقعات کے پسمندر میں آئے گی اگر آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بین الاقوامی حالات کے اوپر اگر امریکہ کا پلہ بھاری ہو رہا ہے اور پاکستان اگر امریکن لابی میں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پھر امریکہ کے مفادات کی جنگ لڑی جائے گی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے دور ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں پھر امریکہ مفادات کی جنگ نہیں لڑے جائے گی تو یہ کہنے کا مجرہ مقصد تھا تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت بین القوامی سطح پر چل رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست آپ کو میں نے بتا دی اور سب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی کل خبریں آتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے حوالے سے آج آپ کو میں نے اہم خبریں دے دی اور انشاءاللہ جو بھی کل معاملات ہوتے ہیں پاکستان کے یا بین القوامی اپنی خبروں پر اپنا تجزے لے کے حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ